اسلام علیکم اچھا بھی ٹاپک کا نام ہے واتسن اینڈ کرک موڈل جس میں ہم سٹرکچر آف ڈی این اے دیکھیں گے اور بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور سمپل سا ٹاپک ہے جیسے کہ واتسن اینڈ کرک موڈل نے جیسے کہ ایک ڈی این اے کا سٹرکچر کو ایکسپلین کیا کہ ڈی این اے کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے فور ایکسپل یہ ایک ڈی این اے ہے یہ ایک ڈی این اے کا سٹرکچر ہے اب یہ جو ڈی این اے کا سٹرکچر ہے اگر دیکھا جائے تو ڈی این اے کے سٹرینڈ ایک سٹارٹ ہوتا ہے 3 پرائم اینڈ سے 5 پرائم اینڈ اور ایک سٹارٹ ہوتا ہے 5 پرائم اینڈ سے 3 پرائم اینڈ جیسے کہ آپ کو پتہ جو 3 پرائم اینڈ ہے یہاں پہ مجود ہوتا ہے OH ہائیڈروکسل گروپ اور جو 5 پرائم اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ مجود ہوتا ہے فوسفیٹ گروپ جیسے یہاں پہ کیا ہوگا فوسفیٹ گروپ اور یہاں پہ کیا ہوگا OH ہائیڈروکسل گروپ ہے جو ایک ٹرن ہے اس کے ایک ٹرن کے اندر توٹل نائٹروجینس بیس دس ہوتی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو آپ کو ٹوٹل کتنے نظر آتی ہیں ٹین نائٹروجینس بیسز آپ کو نظر آتی ہیں ٹین نائٹروجینس بیسز آپ کو نظر آتی ہیں یہ لپی ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح اگر دیکھا جائے جو ٹین نائٹروجینس بیسز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی جو لینٹھ ہے اس کی لیکن ہے ایک نیٹروجینس بیس کی دوسرے نیٹروجینس بیس سے جو آپ کو فاصلہ نظر آ رہے ہیں یہ بڑا نظر آتا ہے 0.34 nm ایک نیٹروجینس بیس سے دوسری نیٹروجینس بیس سے جو ڈسنس ہے وہ 3.4 nm اب یہ جو ٹوٹل ایک یہ گرووو ہے ایک چھوٹا سے یہ گرووو ہے این کا جو ٹوٹل گرووو ہوتا ہے دو گرووو ہیں ایک چھوٹا گروو ہے ایک بڑا گروو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم minor گروو کہہ دیتے ہیں اس کو ہم large گروو کہہ دیتے ہیں جو اس کا ایک turn ہے یہاں سے لیکن یہاں تک اس کا جو distance ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 34 3.4 nanometer ہے 3.4 nanometer ہے یہ دو گروو سے مل کر بنا ہے ایک کونڈ سا ہوگے بیٹا minor گروو اور ایک کونڈ سے بیٹا major گروو تو دو گروو کو ملا کر ایک turn بنتا ہے ایک مائنر گروف اور ایک کون سے بیٹا میجر گروف تو دو گروف کو ملاو تو بیٹا جو ٹوٹل ڈیسنس بنتا ہے ون ٹرن کا ایک ٹرن کا بڑا وہ کتنا بنتا ہے 3.4 نینو میٹر ہے جیسے میں نے بتایا کہ نیٹروجینس بیسیز ایک ٹرن کے اندر 10 نیٹروجینس بیسیز ہیں جیسے کہ ایک ہوتی ہے ایڈینین جو کہ تھامین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے دو ہائیڈروجین بانڈ کے ذریعے سے ایک ہوتی ہے سائٹوسین جو کہ گوانین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے 3 ہائیڈروجین بانڈ کے ذریعے سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ 3 پرائم یہ پرائم کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑا جو پرائم ہم یوز کرتے ہیں پرائم یہ بیٹا یوز کرتے ہیں پرائم جو ہم یوز کرتے ہیں یہ بیسیکل ہم یوز کرتے ہیں ڈریکشن کے لئے جہاں پر ہم نے direction کو designate کرنا ہوتا ہے direction کے لیے ہم use کرتے ہیں prime کو اور یہ مکمل جو sketch ہمیں بتایا تھا یہ بیٹا ہمیں بتایا ہے کس نے بیٹا جس کا نام ہے Watson and Crickle model نے بتایا اب یہ جو ایک strand کا دوسرے strand دیکھو دونوں anti-parallel ہیں ایک 3 prime end ہے ایک 5 prime end دونوں ایک دوسرے کے anti-parallel ہیں ان دونوں کا ایک دوسرے سے جو distance ہے distance آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا پورے DNA کا جو diameter یہ بیٹا آپ کو diameter نظر آتا ہے 2 nanometer جو DNA کا diameter ہے یہ 2 nanometer ہے تو یہ تھا Watson Crickle model دیکھا جائے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا Watson Crickle model کے بارے میں تو Watson اور Crickle model جو propose کیا تھا DNA کا structure ان دونوں sentence نے کیا Cambridge University کے اندر بیسکلی یہ ایک پورا structure جو میں نے ابھی آپ کو explain کر کے بتایا ہے یہ سارا کا سارا میں ایک word to word بتانے لگا ہوں جیسے آپ کو بتایا یہ جو structure double helix ہے double stranded ہوتا ہے ایک دونوں strand anti-parallel ہوتے ہیں ایک 3 سے 5 جاتا ہے ایک 5 سے 3 آتا ہے اور ان دونوں کے اوپر جو prime use ہوتے ہیں یہ designated کرتا ہے direction کو direction کے لیے ہم اس کو use کرتے ہیں prime کو جو each turn ہے اس کے پاس 10 nitrogenous basis ہوتا ہے جو diameter ہے DNA کا وہ 2 nanometer ہوتا ہے ایڈینین جو کہ attach ہوتا ہے thiamine کے ساتھ 2 hydrogen bond بنا کر اور اسی طرح اگر دیکھا جائے جو سائٹوسین ہے وہ گوانین کے ساتھ attach ہوتا ہے 3 hydrogen bonds بنا کر اس کے اندر دو گروہ ہیں ایک major گروہ جو long length والا ہوگا ایک minor گروہ ہوگا جو short length والا ہوگا ان دونوں گروہ کا ملا کر جو distance بنتا ہے وہ 3.4 nanometer بنتا ہے 110 کا تو اگر دو nitrogenous basis کے دمیان distance ہے تو وہ 0.34 nanometer ہے اور اس کا distance اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ دونوں کے اندر کیا ہوتا ہے hyperphobic interaction ہوتی ہے اور hyperphobic interaction جو کہ repelling interaction ہے اس وجہ سے stability آتی ہے ڈین اے کے structure کے اندر اور جو grooves ہیں جیسے long groove اور short groove آپ کو پتا ہے دو طرح کی natogenes base ہوتی ہیں ایک کا نام purine ہے جو کہ large ہوتی ہے جس میں adenine اور guanine آتی ہے ایک ہوتی ہے pyramidine اور جو pyramidine ہے یہ small size کی ہوتی ہے one ring والی ہوتی ہے ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے تو groove جو بنتے ہیں یہ small اور large ring natogenes basis کی وجہ سے بنتے ہیں جو short major groove یا minor groove جو turning point ہے وہ turning point basically یہ long large یا small ring کی وجہ سے بنتے ہیں small اور large ring اس کا بیٹا natogenes base کا تو یہ تھا بیٹا واتسن اور کی crick model اس سے پیچھے جو topic آ چکے ہیں بڑا اس کا نام تا ہے chemical nature of dna اب جو chemical nature of dna یہ بیٹا میں نے پڑھا دیا ہے part 1 کے اندر ایک میری playlist ہے جس کا نام ہے biological molecules وہاں پر جا کے آپ نے بیٹا لیکچر یہ والا لینے ہے اور وہاں پر لکھے گا nucleic acid ali academy وہاں پر جا کے آپ کو یہ لیکچر مل جائے گا اور میں اس کا link جونسا description پر بھی دے دوں گا تاکہ یہ آپ کو آسانی سے مل سکے تو وہاں پر جا کے آپ اس کا لیکچر لے لی جائے گا chemical nature of dna مطلب کہ یہ سارا کا سارا جو explanation ہے یہ nucleotide کے بارے میں تو nucleotide کے بارے میں نے ایک الہدہ ویڈیو بنائی ہے اور وہاں پر جا کے آپ اس کو لے لی جائے گا اوکے بٹا اللہ حافظ